بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بڑا اہم اور خاص عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں آج کا عمل الحمدللہ اتنا طاقتور اور پرتاثیر عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ اللہ تعالی سے جو چاہے منوالے اللہ تعالی سے جو چاہے مانگ لے اپنی جس ضرورت کو پورا کروانا چاہے آپ اس کو پورا کروالے دوستو آج کا عمل انتہائی خوبصورت عمل ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کا پورا طریقہ سمجھ میں آسکے اور ویڈیو کو درمیان سے سکپ نہ کیجئے تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے چھوٹ نہ جائے پوری ویڈیو کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ دیکھنے کے بعد جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کی طاقت کو اور اس کی تاثیر کو اپنی آنکھوں کے ساتھ خود ملاحظہ فرمائیں گے پیارے دوستو ایک صاحب کا واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرنے لگا ہوں ایک بھائی نے بیان کیا کہ میں فجر سے پہلے اٹھا اور اپنے بھائی کے لیے دو نفل صلات الحاجت کے پڑے اس کا بھائی بیسیکلی بے نمازی تھا اور نماز کے طرف نہیں آتا تھا دوستو نماز ایک بہت امدہ عبادت ہے نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مناجاد ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان صرف اور صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ پانچ وقت کی نماز کی پبندی کرتا ہے میں اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا اور جو پانچ وقت کی نماز کا احتمام نہیں کرتا اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تو یہ بھائی اپنے اس بھائی کے لیے جو بے نمازی تھا نماز کی طرف نہیں آتا تھا بہت زیادہ غمگین رہتا تھا اور اس کی نظر میں یہ والا معاملہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ تھا لہٰذا اس نے خود بیان کیا کہ میں نے دو رکعات نماز نفل صلات الحاجت کے پڑھے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگا اور اللہ سے یہ دعا کی اے اللہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر یہ میرا بھائی اٹھانے کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتا اے اللہ اس کو بھی پکا نمازی بنا دے وہ کہتے ہیں پھر میں نماز پڑھنے منصد چلا گیا واپسی پر میں نے اسے پھر اٹھایا کہ بھائی جان نماز پڑھ لو تو اس نے جواب دیا میں نے نماز پڑھ لی ہے پھر میں نے اگلے دن دوبارہ دو رکعت نفل والا عمل کیا اور اب دعا یہ کی کہ اے اللہ میں مسجد میں باجمات نماز پڑھتا ہوں یہ میرا بھائی بھی مسجد میں نماز باجمات پڑھنے لگ جائے دعا کر کے میں نے فجر کی سنتیں گھر میں پڑی اور تین منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی تھے مسجد چند قدم پر تھی میں نے اسے اٹھایا کہ بھائی جان اٹھو جماعت کھڑی ہونے لگی ہے تو وہ فوراں اٹھا اور مسجد میں باجمات نماز پڑھ کر آیا اب تو اللہ تعالی سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم دونوں کو استقامت عطا فرمائے پیارے دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نفل کو کس طرح سے ادا کیا گیا تھا ان ارکتوں میں کیا پڑھنا ہے آپ نے دو رکعات نماز نفل پڑھنے ہیں اور صلات الحاجت کی نیت کرنی ہے دوستو صلات کا مطلب ہوتا ہے نماز اور حاجت کا مطلب یہ ہوتا ہے ضرورت تو صلات الحاجت کا معنی یہ ہوا ضرورت والی نماز پیارے دوستو آپ کو زندگی میں کوئی بھی ضرورت ہو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو کوئی بھی پریشانی ہو آپ نے دو رکعات نماز صلات الحاجت کے پڑھنے ہیں اور اللہ تعالی سے اپنی اس ضرورت کو مانگ لینا ہے یہ دو رکعات نماز نفل اتنے قیمتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ اللہ تعالی سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں اور جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں پیارے دوستو نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر سور فاتحہ پڑھنی ہے سور فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں گیارہ مرتبہ سورة الكوثر پڑھنی ہے پیارے دوستو جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو سور فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں گیارہ مرتبہ سورة الاخلاص پڑھنی ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد یہ آپ لوگوں نے دو رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں اور اسی طریقے کے مطابق پڑھنے ہیں دوستو جب آپ نفلوں سے فارغ ہو جائیں تو خوب رو کر گڑ گڑا کر آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کو مانگنا ہے اپنی ضرورت کو مانگنا ہے اللہ تعالی آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کی حاجت کو پورا کریں گے دوستو ہم آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور آپ کی جو بھی ضروریات ہیں اللہ اپنے خزان غیب سے ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں آپ تمام حضرات کو ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے محفوظ فرمائیں پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی بھلا ہو سکے اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلی لسٹ کے اوپر جائیں اور وہاں پر موجود ویڈیوز کو دیکھ کر وظائف کو سن کر ان کو کر کے اللہ تعالی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروائیں اللہ تعالی ہمیں کبھی کسی کا بھی محتاج نہ کریں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی